ستا بہت بلاندہ ہے میں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے امانداری سے پڑھا اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگا لے کہ شیعہ کہاں سے چلے اور ان کے ارم کیا میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ انہوں میں بڑے بڑے فاضل پینا ہوں ان کے پائے کا ایک بھی نہیں آپ دکھا سکتے باقی صحابہ کو برا کہتنے جو انہیں پسا چلا کہنا ہی ہیں جنہیں پسا چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے ان کے عبازو توڑا اور ان کے بچہ پیٹ سے گرائے وہ کیوں نہ برا کرتا اب یہ صحیح ہے یہ غلط رہتے رہے ہیں آپ کتابوں میں لکھا آپ کہیں گے اس کی سنت ضعیف ہے وہ کہتے ہیں کہیں ہمیں اعتبار کتابوں میں راگیوں نے میرے بھائیوں لکھ دیا تھا اب شیعہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے وہ کہتے ہیں وہی عمر ہے جیسے نے حضور کو کہا اس کلم نہیں دیا آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھ دوں نکالو وہ کہتے ہیں اپنی بخاری چھے جگہ لکھا اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لاؤ سامان میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے بات دمراہ نہ ہو کس نے اٹھ کر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے ہمیں نہیں حضور کی چاہیے چاہیے کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حضرت اللہ کے رسول کی وسیعت نہیں لکھنے دی اب بات ذرا نہ آپ کھلوائیں بس جو بات آپ کو سمجھا دیں کہ ہر شخص بیچارہ فنسا ہوا وہ کچھ نہیں غریب کر سکتا جو کسی نے پڑھ لیا اس کے دل میں بیٹھ گیا یہ نہ کافر ہیں نہ بے دین ہیں رسول اللہ کے دیوانے ہیں اب جن غریبوں کو سمجھ آئی کہ انہوں نے حضور کے خان باہم سے بعد میں بڑا ظلم کیا بی بی فاطمہ روتی ہے ان کے ہاتھ سے مری وہ کیوں نہ براکا ہے ابو بکر اور مر جن کو پزا چرا نہیں وہ تو اچھا سرو کر پھر وہ غریب کہتے ہیں ان کی عزت کے لئے یہ بیچارے بعد میں جو ہم پیدا ہوئے ہیں ہمارے بس میں کچھ نہیں لکھنے والے وہ بھی لکھ گئے وہ علماء ان کو ممبروں پر سناتے ہیں کہ کون فاطمہ کے گھر پر آگ لے کر گیا تھا کس نے انترلازہ گرائے اور فاطمہ رضیان کے پیٹ پر گرائے اور ان کا بچہ گر گیا اس صدمے سے مری یہ کتابوں میں درست حضرت عمر نے یہ کام کیا اس عمر کو کہتے ہیں کہ نیک اب جو یہ سنیں گا آپ جلد پر حاصل آگے گالیاں نہیں دو گئے اور کیا کریں آپ کے علماء کریں گے یا یہ جھوٹی کہانیاں وہ بھی سنیں بات کہیں گے موقع پر نہ وہ تھے نہ یہ تھے لکھنے والوں نے ظلم بھی لکھ بھی لکھنے والوں نے ان کے عدل بھی لکھ دی بعد میں جو پیدا ہوئے غریب پڑھتے ہیں مگر یہ صبر کر دیں بلکل ایک دیسے لوگ کو گلے لگا لیں کہ بھئی آپ نے جو سنا اس کو مانے ہم نے جو سنا اس کو مانے رسول اللہ کو تو سب مانتے ہیں آو بھائی بند ہیں مل کر رہے ہیں وہ بندے اچھے تھے یہ برے تھے اللہ فیصلہ کرے گا اس پر آ جائیں انشاء اللہ یہود نصارہ کچھ لے جائیں گے اور اگر آپ نے یہ بیسیں چھڑی رکھی کوئی عالم مناظرے سے انہیں ختم نہیں کر سکتا آپ آج سن لیں میرا یہ ریکارڈ پسا دے جو بندی یہ وہ بڑے لئے شیعہ میدان میں آئے مجھے لے جائیں انٹرنیٹ پر یہ سارے گروپ بیٹھنے ہیں میں اکیلہ ہوں گا منواز ہوں گا یہ کتابیں نکال لو اب جس جیعہ نے یہ سنا کہ عمر نے یہ ظلم کیا وہ کیسے نیک کہے گا کرو بہت انصاف اور جو کہتا وہ اتنا نیک تھا وہ برا کیسے کہے گا مگر کتابوں کا کون فیصلہ کرے گا ان میں سے کون موت بہت رہ گا ہم کہیں گے ہماری موت بہت رہ گا ہم کہیں گے ہماری موت ہیں سب کے عالم تحجد گزار بلی روزے رکھنے والے بیچاروں نے جو سنا اس پر رکھئے گئے خدا کے لئے اس بات تو سمجھنے کی کوش کریں جو سنا ہے لوگوں نے اس پر پھنسے گئے کوئی بے دین نہیں مرنا چاہتا نہ کوئی برا باقی جو پیٹ کی خاتل لڑا رہا ہے زاکر وغیرہ اور ہمارے مرلان یہ تو بیچارے ان کا دھندہ ہے ان کی باطنی عالم اگر کوئے وہ احسان لے آئے میں اس سے بات کروں گا کیا نکالو اپنی کتابیں یہ ہدایہ سے بڑی کوئی کتاب آپ کی ہے کیوں اس میں لکھا ہے کسیوں کے ساتھ رشتہ داری جائد ہے کیوں ان کے لکھا ہے کیوں ان کے تیسے نماز جائد ہے یہ شامی نکال نے آپ صاف لکھا کہ جو مفتی محمد شفی رحمت اللہ رہا ہے دیوبندی یہ تقی عثمانی کے والد سے انداز المفتی یہ نکال اس میں جب لوگوں نے پوچھا کسیوں سے رشتہ داری انہوں نے کہا جو گاڑیاں ملتے ہیں حضرت عبقر عمر کوئن کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا لکھا کہ جو خلاصہ طرف وہ کہاں میں لکھا کہ کافر ہیں قولم مخالف اللہ لگمہ یہ خود مفتی محمد شفی صاحب لے کہ یہ بالکل حدی کا حول ہے گالیاں دینے سے کوئی کافر نہیں ہوتا ایک بےہودگی کہہ سکتے ہیں کافر کیسے ہوگا کافر ہوگا کوئی کمبخت جب یہ کہہ دے گا کہ اب میں محمد الرسول اللہ کو نبی نہیں مانتا یہ کلمہ پڑھ کر وہ اسلام میں آیا تھا نابو بکر کا کلمہ پڑھ کر آیا تھا یہ بعد میں آیا تھا حضور کا کلمہ پڑھا تھا جس کمبخت نے اس میں شاکذار کر دیا کہ آپ مجھے یقین نہیں تھا میں نہیں آپ کو نبی مانتا کافر ہوگا صرف وہ حرامی ہوگا باقی کافر نہیں ہوگا جتنا ٹائم مناظرہ کر کافر کس سے ہوگا وہ رسول اللہ کو نہیں مانتا نبی رسول اللہ یا علی نبی ابو بکر نبی یہ نبی نہیں ہے نبی کے امسی حضور کو ماننا دین ہے آپ کو ماننے سے نہ ہٹ جائے بس رسول اللہ کو نہ چھوڑ جانا معذر اللہ اس سے نہ قدم پھسل جائے